موسیقی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سندر استریوں کے پاس بدھ ہی بالکل نہیں ہوتی بہت مشکل ہے اور اکثر ایسا ہو کہ بدھمان استری سندر نہیں ہوگی سندر استری کو بدھی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی سندری کافی ہے اس سے یاترہ ہو جاتی ہے سگندہ سے استری قروب ہو تو اس کو بدھی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ پھر اس کی یاترہ اگلی کوئی اپائے ہی نہیں رہا اس لئے ایڈلر کہتا ہے کہ قروب استریوں جرور اپنی پرتیبھا کو وکست کر لیتی کسی میں کسی دسا میں سنگیت میں کابی میں لیکھن میں پینٹنگ میں کیونکہ کہوں نے کہوں انہیں بھی چمک کے دکھنے کی آکانکشہ ہوتی ہے چمڑی سے نہیں چمک سکتی تو کسی پینٹنگ میں کسی کابی میں کسی سنگیت میں ستار پر اس لئے جرہاں دیکھیں جب بھی آپ پرتیبھا سالی استری دیکھیں تو سوچنا بڑی سنگیتی کا ہو پلے بیک سنگر ہو پر سندر نہیں ہوگی سندر استری استری کی جھنجد میں نہیں پڑتی کیا ضرورت سنگیت کی اس کا سریر سنگیت ہے تو کوئی پریپورک کھوچنے کی آوشتہ نہیں ایک دسہ میں آدمی بڑھ جائے تو سب دسہوں سے سکر جاتا ہے ایڈلر کا تو پورا کا پورا جیون سے دھانت یہی ہے کہ ہیمتہ کے کارن ہی کسی ہیمتہ کے کارن ہی لوگوں میں مہتو کا انکشہ پیدا ہوتی کچھ کمی ہوتی ہے گہری اس کمی کو جھٹھلانے کے لیے لوگ کسی دسان میں بہت دیورتہ سے بڑھ جاتے اور ارجہ بدل جاتی ہے اس تھان بدل لیتی ہے اندھا آدمی اس کی ساری آنکھ کی ارجہ کان میں چلی جاتی اس لئے اس کے سننے کی قلعہ گہن ہو جاتی کوئی آنکھ والا آدمی اس طرح نہیں سن سکتا جیسا اندھا سنتا ہے اندھے کا سننہ بڑا سکشم ہو جاتا ہے پدھ چاپ بھی پہچانتا ہے کہ کون آ رہا ہے آپ کو پدھ چاپ سنائی بھی نہیں پڑتے لیکن اندھا دور برنڈے میں چلتے ہوئے آدمی کو جانتا ہے کہ کون چل رہا ہے ساری آنکھ کان بن گئی اس لئے اندھے سنگیت میں گہرے اتر جاتے ہیں جو آنکھ والے نہیں اتر پاتے کیونکہ ان کے دھونی کے سنبند میں ان کی پکڑ سو بھاوتا آنکھ والے سے زیادہ ہوگی ہلم کلر اندھی ہے بہری ہے گونگی ہے تو اس کا ساری جیبن ارجہ اس کے ہاتھوں میں اتر آئی وہ جس بھانتی سے چھوٹی دنیا میں کوئی آدمی نہیں چھو سکتے کیونکہ ہاتھ سے اس کو آنکھ کا بھی کام لینا ہے ہاتھ سے اسے کان کا بھی کام لینا ہے ہاتھ سے اسے مو کا بھی کام لینا ہے ہاتھ سے اسے سارا کام لینا ہے تو دس ورس پہلے آپ کے چہروں کو چھو کر دیکھا ہو اور دس ورس بعد آپ کو دیکھے گی تو پہچان لے گی اور کہے گی کہ آپ کا سواست کچھ پہلے جیسا نہیں رہا کچھ اسواست معلوم ہوتے ہیں کچھ دے جین ہو گئی یا برد ہو گئے دس ورس پہلے کی اسمرتی انگلیوں میں ہے اور اس کے اس پرس جیسی ودھت بہتی ہے ویسے کسی وقتی کے اس پرس سے نہیں بہت سکتی کیونکہ سارا جیون سکڑ کے ہاتھوں میں آگیا ہے وہیں اس کی سب اندرییاں ہیں تو جیون ارجہ ایک بسام میں بہنی شروع ہو جاتی تو دوسری طرف سے سکڑ آتی دوسری طرف مارگ نہ ملے تو کسی ایک بسام میں بہنی شروع ہو جاتی ایک بات اسمرنی ہے کہ آپ کبھی بھی ایسی اوستہ میں نہ پہنچ سکیں گے جہاں طلنہ سے پیرا نہ ہو ہوگی ہی اور جتنے زیادہ آپ بڑھ جائیں گے کسی دسا میں اتنی ہی زیادہ پیرا ہوگی کیونکہ اتنی ہی دساؤں میں آپ چھین ہو جائیں گے ایک ہی اپائے ہے جسے سکھ چاہیے ہو کہ وہ طلنہ چھوڑ دے طلنہ کا تیاغ کر دے دوسرے سے اپنے کو طولے ہی نہیں طولنے کی درستی ہی بھرانت ہے اپنے کو ہی دیکھے دوسرے سے طولنا چھوڑ دے تو سنتوس کا جنب ہوتا ہے اپر سیم سنتوس کا جنب ہوتا ہے کیونکہ تب نہ کوئی گروب ہے تب نہ کوئی بدھیمان ہے تب نہ کوئی موڑ ہے تب نہ کوئی سندر ہے کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں بپریش سے چھوڑتی ہیں جب میں اکیلا ہوں سمجھ لیں کہ ساری پرتفی کے لوگ سماپت ہو گئے اور آپ اکیلے بچے تیسرا مہید ہو گیا اور آپ اکیلے بچے ساری پرتفی سانت ہو گئے تب آپ بدھیمان ہوں گے موڑ ہوں گے تب آپ سندر ہوں گے کروپ ہوں گے تب آپ لمبے ہوں گے ٹھگنے ہوں گے تب آپ گھورے ہوں گے کالے ہوں گے تب آپ کیا ہوں گے تب یہ ساری کی ساری چیزیں کھو جائیں گی صرف آپ ہوں گے اور یہ ساری باتیں ویارت ہو جائیں گی اس چھڑ میں جو سانتی آپ کو ملے گی وہ سانتی ابھی مل سکتی اگر تل نہ چھوڑ جائے کیونکہ جگت بادھا نہیں دے رہا ہے تل نہ بادھا دے رہی اور تل نہ موڑتا پونھ ہے کیونکہ تل نہ ہمیشہ بپریت پر نرفر ہے سندری کروپ پر نرفر ہے دھنی گریب پر نرفر ہے گریب ہٹ جائیں جمین دھن کی ساری گریمہ ہٹ جائے لیکن گریب کوسس میں لگا ہوتا ہے امیر کو مٹانے کی امیر کوسس میں لگا ہوتا ہے گریب کو مٹانے کی دونوں ایک دوسرے پر پر جیوی ہیں ایک دوسرے پر جی رہے ہیں دونوں ہی مٹ جائیں گے یا دونوں رہیں گے اس لئے سویت روز جیسے ملک میں جہاں کہ امیر کو مٹانے کی گریب میں کوسس کی امیر مٹ گیا نام بدل گیا دوسرے امیر آ گئے کیونکہ دونوں سانت ہی ہو سکتے پہلے جہاں پونجی پتی تھا وہاں اب مینیجر آ گئے برن ہن نے ٹھیک سبد کا اپیوک کیا ہے وہ کہتا ہے کومنیس ریولوشن جیسی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہوئی ہے ابھی تک مینیجریل ریولوشن صرف بیوست تھاپکوں کی بدلاہت ہو جاتی مالک کی جگہ دوسرے مالک آ جاتے ان کا نام دوسرا ہوتا ہے تختی دوسری ہوتی لیکن وہ جو غلام تھا غلام ہوتا ہے مالک مالک ہوتا ہے وہ دونوں کا ناترستہ بنی رہتا ہے وہ کہیں سماپ نہیں ہوتا ہے یا تو دونوں رہیں گے یا دونوں جائیں گے دونوں کے اس جگہ میں ایک سے چھٹکارا اور ایک کا بچاؤ سمبھو نہیں ہے ہم سب طرح کی کوسس کرتے ہیں چھٹکارے کی ہم چاہتے ہیں یدھ نہ ہو سانتی ہو کتنے لوگوں نے نہیں چاہا کہ سانتی ہو لیکن کچھ ہو نہیں پاتا دس سال نہیں بیٹھ پاتے اور مہا یدھ تو اتراتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی اپائے نہیں ہے سانتی اور یدھ پریپورک بپریت نہیں ہے اور اگر یدھ نہ ہو تو سانتی بھی بیارتھ معلوم ہونے لگتی ہے جیسے یدھ ہوتا ہے سانتی میں سارتھکتا آجاتی ہے ارتھ معلوم ہوتا ہے جیسے جن میں امرتیوں ہیں ایسے ہی سانتی اور یدھ ہیں تو بٹرن رسل جیسے لوگ جو بھلے لوگ ہیں اور جو چاہتے ہیں دنیا میں سانتی ہو یدھ نہ ہو انہیں لاوس سے کوئی ٹھیک سے سمجھنا چاہیے کیونکہ لاوس سے کہے گا یہ نہیں ہو سکتا دنیا ہوگی سانتی ہوگی تو یدھ جاری رہے گا ایک ہی اپائے ہے جمین سانت ہو یہاں یدھ نہ ہو وہ اپائے یہ ہے کہ ہم کسی اور گرہ پر اگر جیون کو پا لیں منگل پر اگر کوئی جیون مل جائے اور پرینیٹری یدھ چھڑ جائے کی منگل سے پرتھوی کا سنگھر سونے لگے تو پرتھوی پر یدھ بند ہو جائے پھر پاکستان ہندوستان کے لڑنے کا کوئی ارد نہیں رہا جائے کیونکہ بڑے دسمان کے مقابلے ہمیں اکھٹا ہو جانا پڑے گا ایسا ابھی بھی ہوتا ہے ہندوستان پاکستان لڑتے ہیں تو گزراتی اور مراکھی کا یدھ سماپت ہو جائے وہ اکھٹے ہو جائے پنجابی گیر پنجابی کا یدھ سماپت ہو جائے مدرہ سی گیر مدرہ سی کا یدھ سماپت ہو جائے وہ اکھٹے ہو جائے بڑا دسمان سامنے آ گیا کامن انہی نہیں سامنے آ گیا ہمیں اکھٹے ہو جائے اس لیے جب یدھ چلتا ہے تو دیش میں بڑی ایکتہ مادم ہوتی وہ یہ ایکتہ نہیں ہے وہ چھوٹے یدھ سماپت ہو جاتے ہیں جب بڑا یدھ سامنے آتا ہے ویسی جیسے آپ کو چھوٹے موٹی بیماری اور بڑی بیماری ہو جائے پیر میں پھنسی ہوئی تھی پھر کوئی کہہ دیکھ کینسر ہو گیا پھنسی سماپت ہو گیا اب ہے ہی نہیں اب کون اس پھنسی اس کا بود بھی نہیں رہ جائے گا چھوٹی بیماریوں کو مٹانے کا بڑا سیدھا طریقہ بڑی بیماری چھوٹی بیماری تروہت ہو جاتی ہے ہندوستان پاکستان دڑتے ہیں تو چھوٹی بیماریاں تروہت ہو جاتی ہیں ملک اکتہ معلوم ہوتا ہے اگر کوئی گرہ ہم سے یدھ میں اتر جائے کسی دن تو جنین کی سب چھوٹے چھوٹے جھگڑے سماپت ہو جائیں گے تو روس اور امریکہ ایک ہو سکتے ہیں تو چین اور بھارت ایک ہو سکتے ہیں کام و نینی آگیا لیکن یدھ میں اس طرح پر شروع ہو گیا سانتی ہے تو یدھ ہوگا اس لئے گیتہ کا سندیس بہت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کرشنے اتنا زور کیوں دے رہے ہیں کہ تو لڑ برٹن رسل جسے لوگوں کو تو لگے جاتا کہ کرشن بھی یدھ واج اور یدھ کے لئے پروسان دے وہ چھوٹے یدھ سماپت ہو جاتے ہیں جب بڑا یدھ سان ہو تاب ایسے جیسے آپ کو چھوٹے موٹے بیماری اور بڑی بیماری ہو جائے پیر میں پھونسی ہوئی تھی پھر کوئی کہہ دے کینسر ہو گیا پھونسی سماپت ہو گیا اب ہے ہی نہیں اب کون اس پھونسی کو اس کا بودھ بھی نہیں رہ جائے گا چھوٹی بیماریوں کو مٹانے کا بڑا سیدھا طریقہ بڑی بیماری چھوٹی بیماری تروہت ہو جاتی ہے ہندوستان پاکستان لڑتے تو چھوٹی بیماریاں تروہت ہو جاتی ملک اکتہ معلوم ہوتا ہے اگر کوئی گرہ ہم سے یدھ نہ اتر جائے کسی دن تو جمین کی سب چھوٹے چھوٹے جھگڑے سماپت ہو جائیں گے تو روس اور امریکہ ایک ہو سکتے تو چین اور بھارت ایک ہو سکتے کام نینی میں آ گیا لیکن یدھ نئے اس طرح پر شروع ہو گیا سانتی ہے تو یدھ ہو گا اس لئے گیتہ کا سندیس بہت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کرشن اتنا زور کیوں دے رہے ہیں کہ تُو لڑ بٹن رسل جیسے لوگوں کو تو لگے گا کہ کرشن بھی یدھ واج اور یدھ کے لئے پروسان دیتے لیکن کرشن کی سمجھ وہی ہے جو اللہ اس سے کی ہے جب سانتی ہے تو یدھ ہو گا یدھ سے چھوٹکارہ نہیں ہے اسے سوئی کار کرنا پڑے گا اور اگر پوری طرح سے سوئی کار کر لیا تو یدھ کی جو جو بوجھ ہے یدھ کا وہ ونشت ہو جاتا اور یدھ کے مدھ سے بھی سانتی کا مارک ہو جا جا سکتا ہے یدھ کے بیچ سے یدھ کی آگ کے بیچ بھی کوئی سانت رہ سکتا ہے اور دھیانت رہ سکتا ہے سوئی کار کر لے دونوں تو گیتہ کا پورا سندیس اس بات کا ہی ہے کہ سانتی اور یدھ میں تُو چناؤ مت کر جو بھاگ دے جو نیتی ہے جو ہو رہا ہے اس کے ساتھ تُو جڑ جا اور تُو کوئی پھل کی آگانکشہ مت کر تُو صرف مان کی نمیت دے اور جو ہو رہا ہے اسے ہو جانے دے تُو کوئی چناؤ مت کر آج چناؤ کا یہ درشتی کون تبھی نرمت ہو سکتا ہے جب ہم ویروت کو ویروت نہ سمجھیں پریپورک سمجھیں اچست جن آدھار کے لیے نمناست پر نربھر ہے یہ ہی کارن ہے کہ راجہ اور بھومی پتی اپنے کو انات اکیلا اور ایوگ کہتے ہیں یہ تھوڑا سمجھنے جیسا ہے سمدھانیوں کو سدہ اکیلے پن کا انبھاؤ ہوتا ہے دھنیوں کو اکیلے پن کا انبھاؤ ہوتا ہے ایسا انبھاؤ گریبوں کو نہیں ہوتا لونلینیس کا اپنے محل کے سکھر میں وہ اکیلے رہ جاتے ہیں اب یہ منوس کی بڑی ونمنا ہے کہ پہلے آدمی پوری کوشش کرتا ہے کہ میں سب سے اونچا ہو جاؤں لیکن سب سے اونچے ہونے وہ اکیلا بھی ہو جاتا ہے کیونکہ سب نیچے چھوٹ جاتے ہیں کوئی سنگی سانت ہی نہیں رہ جاتا ہے جب اکیلا رہ جاتا آدمی تب اس کو پیرا سرو ہوتی کہ میں بالکل اکیلا ہوں کوئی نہیں جس سے میں بات کر سکوں کوئی نہیں جس سے میرا پریم ہو سکے کوئی نہیں جس سے میری مطرتہ ہو اور تب اکیلا پن سالتا ہے اور دکھ دیتا ہے اور سارے لوگ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ اس سے کھر پر پہنچ جائیں جہاں ہمارے برابر کوئی بھی نہ ہو تو پھر آپ اکیلے ہوئی جائیں گے اکیلے ہونے کی کس کی تیاری نہیں ہے اور اکیلے ہونے کی سب کوشش میں لگے اس لئے دھنی آدمی اپنی سفلتا کے چرم چھن میں پاتا ہے کہ اسفل ہو گیا کیونکہ سمبند ہی ٹوٹ گیا ہے سب اس کا اپنا کوئی بھی نہ رہا دھن رہ گیا صرف اس کے دھیری پر دھن کی ایوریسٹ کی دھیری بن گئی اس کے اوپر وہ اکیلا رہ گیا پرسدھی یس کے سکھر پر آدمی پاتا ہے کہ سب زیرت ہو گیا کیونکہ بلکل اکیلا ہو گیا ہٹلر یا مسولنی جیسے ویقتیوں سے اکیلا ویقتی کھوجنا مسکل بلکل اکیلے ہو گئے اور تب اکیلا پن سال نے لگا کہ اب کوئی سنگی سانتھی نہیں ہے جیون کا سارا رس سنگی سانتھیوں کے ساتھ جوڑا ہے ہم جتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ ساجداری میں ہو سکے ہماری بھاودہ ساتھ جتنے لوگوں میں پرویز کر سکے اور جتنے لوگوں کا تواہ جیون کا ہم میں آ سکے اتنا ہی آپ کو اچھا لگے گا سکھت سوسط معلوم بڑے گا جتنے آپ اکیلے ہوتے جاتے ہیں اتنی جڑیں اکھڑتی جاتے ہیں بھومی سے سمجھ بھومی ہے اور ہر چیتنے جو آپ کے آس پاس ہے اتنی دور نہیں ہے جتنا آپ سوچتے ہیں جڑی ہے اور جب آپ بہت دور اپنے کو کھینچ لیتے ہیں اور ہٹ جاتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے ہی آپ اپنے جیون سوت کو توڑ دیتے ہیں سمراتھوں کو نرم ترانبھا ہوا ہے کہ وہ بالکل اکیلے رہ گئے ہیں کوئی ان کا نہیں ہے مگر اس میں کس کا قصور ہے ان کی ہی چیستہ رہی ہے کہ اس جگہ آ جائیں جہاں کوئی سمان نہ رہ جائے جہاں کوئی سمان نہ ہو وہاں مطرتہ بھی نہیں ہو سکتی پریم بھی نہیں ہو سکتا تو آپ سمجھ لیں آپ کے خیال میں نہیں آیا گا اگدم سے جس سے آپ اکیلے رہ گستان میں چھوڑ دیئے گئے ہوں جہاں بول بھی نہیں سکتے اپنا دکھ بھی نہیں کہہ سکتے اپنے سکھ کی خبر بھی نہیں دے سکتے کوئی وہاں ہے ہی نہیں چلاتے ہیں تو اپنی ہی آواز گونج کے تروہی تھو جاتی کوئی پرتی اتھر نہیں آتا جیسا رہ گستان میں چھوٹا اکیلے آدمی کی دکھ دسا ہو جاتی ہے در دسا ہو جاتی ٹھیک ویسے ہی رہ گستان یہاں بھی ہے جب کوئی دھن کے پوئے سکھر پہ پہنچتا ہے تو اکیلہ ہو گیا رہ گستان میں ہو گیا جب کوئی راجی نیتی کے سکھر پہ پہنچ جاتا تو اکیلہ ہو گیا رہ گستان میں ہو گیا یس کے سکھر پہ پہنچ گیا اکیلہ ہو گیا کئی طرح کے رہ گستان ہیں اور ہم سب ان کی تلاس کر رہے ہیں لاؤنس سے کہتا ہے یہی کارن ہے کہ راجہ اور بھومی پتی اپنے کو انات اکیلا اور ایوک کہتے ہیں کیونکہ جن پر وہ نربھر ہیں ان سے ہی اپنے کو دور رکھتے ہیں جن پر جیون نربھر ہیں ان سے ہی اپنے کو کٹ لیتے ہیں اگر سمرات کے دوار پر بھکمنگ آیا ہے تو سمرات ملے گا بھی نہیں وہ کہے گا میں سمرات تو بھکمنگا لیکن اس کا سمرات ہونا اس بھکمنگے پر نربھر ہے یہ اس کا نکتر ہے یہ اس کا سگا سنگی ہے یہ اس کا پریوار کا صدس ہے یہ دونوں ایک ہی کڑی کے دو پہلو ہیں ایک ہی کڑی کے دو چھوڑ ہیں سمرات کو چاہیے کہ اس کا سواغت کرے سمرات کو چاہیے کہ اسے مہمان بنائے سمرات کو چاہیے کہ اس کا آدھر کرے سمرات کو چاہیے کہ کہے کہ رکو کس دیر میرے پاس کیونکہ ہم تم سنگی ساتھی میں ایک چھوڑ پر تم دوسرے چھوڑ پر تمہارے دنہ میں نہیں ہو سکتا میرے دنہ تم بھی نہیں ہو سکتے اگر کوئی سمرارت ایسا کر پائے تو پھر اکیلا انبھاؤ نہیں کرے گا پھر تو وہ سب کے بھی تر ویابت ہو جائے اور اسے ایک کا انبھاؤ سرو ہو جائے گا یہ اس کی سادنہ ہو جائے گی اگر سمرارت بکاری کو گلے لگا لے اور کہے کہ تم میرے مطر ہو تو اس کی ایک کی کھوچ سرو ہو گئی تھوڑے ہی دنوں میں سمرارت سمرارت نہیں معلوم پڑے گا خود کو بکاری بکاری معلوم نہیں پڑے گا دونوں کے بھیتر کا جو ایک ستھ ہے وہ انبھاؤ میں آنے لگے گا دوند بھی سرجت ہو جائے اس لئے ہم نے فکر کی تھی کہ سمرارت بکاری کو سنمان دے آدر دے سکتی جھکے ان کے سامنے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تاکہ اس ایک کی کھوچ جاری رہے اگر آپ سندر ہیں تو اسندر ویقتی کی طرف مومت موڑنے ہیں وہ آپ کا پریوار کا صدس ہے اس کا دعن ہے آپ کو وہ آپ کا ہی دوسرا حصہ ہے اسے چھاتی سے لگا لیں سندر فرانسس کے جیون میں ایک اللیک ہے کہ سندر فرانسس نے کہا کہ مجھے پرماتما کا جو پہلا انبھاؤ ہوا وہ ہوا ایک کوڑی کو جب میں نے چھاتی سے لگایا اور جب میں نے اس کے کوڑ بھڑے اونٹوں پر اپنے اونٹ رکھ دی تب مجھے پرماتما کی پہلی چھلک ملی وہ مجھے چرچوں میں نہیں ملی پرارکانوں میں نہیں ملی کوڑی کو دیکھ کی بھاگنے کا من ہٹنے کا من فرانسس کو بھی وہی ہوا تھا ایک کوڑی چلا آ رہا ہے سریر کے انگ گل گئے گر گئے باس آتی ہے دیچینی ہوتی ہے دور ہٹنے کا من ہوتا ہے لیکن تب ہی فرانسس کو خیال آیا کہ جیسس نے کہا ہے کہ جو انتیم ہے ان میں ہی جو مجھے کھوچ پائے گا وہی کھوچ پائے گا جن سے تمہارا سہج ہٹنے کا من ہو ان کے پاس جانا تو تم مجھے مل پاؤ گے روک لیا فرانسس نے اپنے کو بڑی کشٹ پون رہی ہوگی بات آسان ہے سانوں تک سیرساسن کرنا آسان ہے پدماسن لگا کے بیٹھ جانا آسان ہے آنکھ بند کر کے مالا فیرتے رہنا لیکن جس کے انگ گر گئے ہو بدبو آتی ہو جس کے پاس کوئی کھڑا ہونے کو راجی نہ ہو جس سے لوگ گاؤں میں پرویشنا کرنے دیتے ہو بڑی کرانتی کا چھن آگیا ہوگا فرانسس کے سامنے ایک طرف سہج دوند تھا چناؤ تھا کہ ہٹ جاؤ اور ایک طرف نردوند ایک کی تلاس تھی اس ایک چھن میں ہی سارا روپ انترن ہو گئے فرانسس نے کوڑھی کو گلے لگا لیا اس کے اونٹ پر اپنے اونٹ رکھ دی اس چھن کو تھوڑا سا سوچیں یہ دھیان کی پرمکاشت ہم کے چرم عوستہ ہو گئے پراکاشتہ ہو گئے اس چھن میں جب فرانسس نے کوڑھی کے اونٹ پر اونٹ رکھے گلتے ہوئے بدبو سے بھرے ہوئے اونٹ پر خوش سر فرانسس وہیں پہنچ گیا جہاں بدھ بوتی برخش کے نیچے پہنچے جرہ بھی فرق نہ رہا کیونکہ یہ سنگھوں ہی تب ہی ہو پایا جب دوند چھوٹ گیا کیا سندر کیا قروب کون اچھا کون بورا کیا سگند کیا درگن دونوں چھوٹ گئے تو پیچھے جو ایک تھا وہ پرکٹ ہو گئے فرانسس نے کہا ہے میں نے آنکھ کھول کر دیکھی مجھے جیسس کے درسن ہوئے ضرور نہیں کہ جیسس وہاں موجود ہو گئے فرانسس کے بیتر یہ ہوا کوڑھی تروہت ہو گئے جیسس کے درسن ہوئے فرانسس آدمی نہ رہا اس سن سے پرماتمہ ہو گئے دوند جہاں گر جائے اسے گرانے کے ہزار اپائے ہو سکتے ہر آدمی کا سائد الگ الگ اپائے ہوگا کیونکہ میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ ایسا کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو درگندھ نہ آتی ہو تو آپ کوڑھی کے پاس بیٹھے رہے ہیں آپ کو پرماتمہ کان ہو نہ ہوگا کہ آپ اسپتان میں کام کرتے کرتے اب بھیاسی ہو گئے ہیں تو آپ کوڑھی کے پیر دابتیں اندر میں ایک بھاؤس جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا ایک کام